اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے گائیڈ بنا رہا ہوں how to use zoom during lecture سب سے بڑا problem جو آ رہا ہے آج کل وہ یہ ہے کہ جب zoom lecture start کرتے ہیں تو ہم اس کو effectively کیسے use کریں اور اس میں سب سے important point ہے کہ آپ during lecture اپنے participants اور students کو کیسے control کر سکتے ہیں یعنی آپ کا lecture آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کوئی ڈسٹرمس نہیں ہونے اسی کیلئے میں نے یہ ایک پریزنڈیشن بنائی ہے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ایک پروپر گائیڈ پروائیڈ کرے گی تو یو کن دو یور لیکچر این پیٹر بیو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ زوم ٹیٹوریل ہے بیفور یوزنگ دہ زوم ٹیٹوریل یو مست فالو سم پیری ریکوزٹ لائک جب آپ ریکوزٹ آپ فلپل کریں لائک پرست کریٹ جی میل اکاونٹ ایف نوٹ کریٹیٹ آپ اپنا ایک جی میل اکاونٹ کریٹ کلے اگر ابھی تک آپ نے کریٹ نہیں اس کو یوز کرنے سے اس ٹیٹوریل کو یوز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنا ایک جی میل اکاونٹ کریٹ کر دیں اگر کریٹ کیا ہے تو اگنور دیس زوم مست بھی انسٹال ایڈیور پی سی اور لیپٹاپ میں حظیم کرتا ہوں کہ آپ نے زوم سٹال کیا ہوا پہلے سے یہ آپ کے پیسی یہ لپٹاپ میں سٹال ہوا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ اس ٹوٹوریل پر یوز کرنا چاہے ہیں ارینج ہیڈپون ویڈ مایک پر ریکارڈنگ یور لیکچر دیورنگ دہ سیشن اور بیفور سیشن اگر آپ نے ابھی تک ہیڈپون یا مائک آرینج نہیں کیا کائنلی اس کو آرینج کر لیں تاکہ آپ اپنے لیکچر کو ریکارڈ بھی کر سی چندر ملے ریکارڈنگ کا آپشن بھی دیا گیا یہ موبائل اپ زوم کیلئے ٹیٹوریل نہیں ہے اس کے لئے ایک الگ سو ٹیٹوریل بناؤں گا رائٹ آئی اپنے پی سی اور لیپ ٹاپ کیلئے بنایا ہے کہ آپ اپنے پی سی اور لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہوئے ایفیکٹیب لی زوم کیسے اپریٹ کر سکتے ہو now let's start go to start menu and click on start zoom option آپ start menu پہ جائیں اور وہاں پہ یا تو زوم لکھیں یا سرچ کرنے کے زوم آپ کا زوم کا جو آئیکن ہے یا زوم کا جو پروگرام ہے وہ کہاں پہ ہے اس کو کلک کریں تاکہ آپ زوم پروگرام آپ کا start ہو سکے یہ فرسٹ سٹیپ ہے جہاں پہ arrow کلک کر رہا ہے following window will appear when you click on start zoom program click on meeting option on top where arrow is indicating meeting before starting your new meeting or lecture جو آپ کو نظر آری ہے وہاں پہ home chat meeting آپ نے meeting option پہ کلک کرنا ہے before starting window will appear when you click on start zoom program click on show meeting invitation option where arrow is indicating جب آپ میٹنگ والی options پہ کلک کریں گے تو یہ والی وینڈو اپیر ہوگی اور یہاں پہ آپ کو آپ نے بالکل میٹنگ آئی ڈی کے نیچے دیکھنا ہے ایک تو کپی انویٹیشن لکھا ہے ایڈیڈ لکھا ہے ایڈیڈ لکھا ہے اسی کی نیچے لکھا ہے show meeting invitation آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ میں آپ کو وہ settings بتا رہا ہوں جو کمپلسری ہیں before starting your lecture تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکے following information will appear when you click on show meeting invitation from here you can identify or find where arrows are indicating your zoom meeting id and password and link for meeting copy your meeting id and password and link and then send to your password جب آپ show meeting invitation پہ کلک کریں گے تو یہ hide meeting invitation کی نیچے کچھ information آپ کو نظر آ رہی ہو اس میں دو information important ہے ایک تو یہ link جو green arrow show کر رہے ہیں اس کو copy کر لیں یہ آپ send کر دیں whatsapp یا کسی اور mechanism کے تھرو اپنے پارٹسمنٹ کو تاکہ وہ آپ کی meeting کو join کر سکے یا پھر آپ کی meeting id اور password copy کر کے forward کر دیں اگر آپ ابھی تک وہیں ہیں ہے تو وہاں سے بھی آپ یہ اس edit option کو چوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے meeting launch کی ہے تو meetings والے option پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو یہ باری window پر ہوگی تو آپ کو یہ edit کا ایک option نظر آئے گا اس edit option کو آپ نے اب آپ set کرنا ہے اور آپ کلک کریں گے تو یہ ووٹ آیا ہوں گے تو یہ دیکھا ہے سیٹنگ کو چینج نہیں کرنا ویڈیو میں آ جائیں ویڈیو میں ایک آپ کو لکھا ہوا ہوسٹ آن اور آف پارٹسمنٹ آن اور آف آپ نے ہوسٹ کو بھی آف کر دینا ہے اور پارٹسمنٹ کو بھی آف کر دینا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ پارٹسمنٹ کو نظر نہ ہے آپ کی ویڈیو پارٹسمنٹ کو نظر نہ ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پارٹسمنٹ کی ویڈیو آن نہ ہو تو آپ یہاں سے دونوں کو آف کر آپ اپنی ویڈیو آن کر سکتے ہیں دیورنگ لیکچر اس کے اپشن ہوتا ہے ایوان آپ پارٹسمنٹ کی ویڈیو بھی آن کروا سکتے ہیں دیورنگ لیکچر یہ اپشن میں آپ کو آگے جا کے بتاؤ پھر آپ نے ایڈوانس اپشن پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ایرو انڈکیٹ کر رہے ہیں جب آپ ایڈوانس اپشن پہ کلک کریں گے تو پھر ایک نیچس وینڈو اپن ہوگی فالویوانس اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ چار اپشن نظر آ رہے ہیں انیبال ویڈنگ روم انیبال جوائن بیپور ہوس میوٹ پارٹسمنٹ اپن اٹری آٹومٹکلی ریکارڈ میٹنگ آن دا لوگل کبھو اس میں کوہش کریں گے میوٹ پارٹسمنٹ اپن اٹری ہی چیک چیک مارک ہو اس کو مارک کر دیں باقی اوپشن کو انمارک رکھیں یا انچیک رکھیں but it's up to you کہ آپ کیا کرنا چاہیے but it's my recommendation is کہ آپ موڈ پارٹسپن اپن انٹری تاکہ اگر پارٹسپن انٹر ہو رہا ہے تو آپ کے لئے کوئی دسٹرونس کریٹنا ہو without noise he can انٹر اس کے پاس سیپے کلک کردیں اور یہاں سے ایکزیٹ ہو جائیں when you click on home option where arrows indicating on top left and then following four option جب آپ وہاں سیف کر کے option سے باہر آئیں گے تو وہ meeting key window open ہوئی ہوگی تو آپ نے اب آپ نے home options پر click کرنا ہے تو آپ کو یہ چار option نظر آ رہے ہیں new meeting join schedule shares ابھی آپ نے کسی option پر click نہیں کرنا لیکن ابھی فیلال آپ کے سامنے یہ window appear ہو رہی ہے now move on next slide click on new meeting option down arrow where arrow is indicated uncheck on start with video and mark check on use my personal meeting ID where arrow is indicated now click on new meeting option ابھی آپ نے new meeting click نہیں کرنا لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پہ arrow indicate کر رہا ہے وہاں پہ ایک سمال سا down arrow نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے جب آپ down arrow پہ click کریں گے تو آپ کو دو option نظر آئیں گے ایک ہے start with video اور ایک ہے use my personal meeting ID تو آپ نے start with video کو uncheck کر دینا اور use my personal meeting ID کو check کر دینا اگر check نہیں لگا check لگا ہے اس کو ignore کر دیں otherwise اس کو check لگا دیں now move on next slide following window will appear when you click on new meeting اب آپ new meeting پہ click کر دیں جب آپ new meeting پہ click کریں گے تو یہ والی window appear ہوگی click on security option where arrow is indicating uncheck all those options where check is marked this security option can be used in zoom toolbar when you share your screen and start جب آپ نے new meeting click کیا ہوگا تو آپ کے سامنے یہ window appear ہوگی بالکل down side پہ آپ کو ایک zoom tool bar نظر آئے گی وہاں پہ security کا option آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ جب آپ click کریں گے تو ایک sub menu کچھ option uncheck ہیں جیسے lock meeting enable meeting room share screen chat یہ uncheck ہیں اور دو option rename themselves unmute themselves ان کو بھی uncheck کر دیں جہاں پہ arrow indicate کر رہے ہیں اس security option پہ click کریں گے اور آپ نے جو بھی check mark لگے میں اس کو آپ uncheck کریں یہ والا option آپ بات میں بھی use کر سکتے ہیں دیورنگ لیکچر یہی tool bar دیورنگ لیکچر بھی اپیر ہو رہا ہے کہ میں آپ next slide میں اس کو distance کروں گی following window will appear یعنی click on new meeting option click on share screen option where arrow is indicating جب آپ new meeting click کریں گے تو آپ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ والی window appear ہوگی اور اب آپ نے share screen پہ click کرنا آپ share screen بھی click کریں گے تو ایک اور window appear following window will appear ٹھیک اس کو بلکل last پہ دو option نظر آ رہے ہیں share computer sound optimize screen sharing ان دو کو check کر دیں اور اس کے بعد اس program پہ click کریں یا presentation پہ کلک کریں جو آپ students کو یا participants کو شو کرنا چاہیں اور اس کے بعد یہ arrow indicate کر رہے ہیں اور اس کے بعد share پہ کلک کریں last سیلیکٹ پر پہلے جو پہلے 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 اس کے بعد share option پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور window ہوگی پالوگ window will appear when you click on share option when you move your mouse to the top zoom toolbar will appear click on security option on zoom toolbar where arrow is indicating اگر آپ نے پچھلی window تھی اس کے اندر security option پہ click کرنا بھول گئے ہیں don't worry اور جب آپ share screen کریں اپنے program کو share کریں گے تو یہ screen appear ہوگی اور اس میں دیکھیں گے جب آپ پہ 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 کلک کیا ہو ہے تو on top zoom کی toolbar appear اپنا mouse اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ security option آپ کو نظر آئے گا before starting your lecture always security option کو دیکھیں کہ اس میں جو بھی options ہیں ان کو uncheck it's better for you when you click on security option then pop-up menu will appear ایک sub option are checked and some are unchecked leave unchecked option as it is and uncheck all checked options یہاں پہ دیکھیں آپ کو میں نے بھی جیسے پہلی بتایا تھا security option آپ click کرتے اس وقت بھی آپ کو اس window میں آجیں گے on bottom لیکن اگر آپ وہاں بھول گئے اور آپ نے share screen پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد پروگرام کو share کر دیا تو بھی آپ کو یہاں پہ یہ option یہ window باہر نظر آئے گی zoom کی باہر نظر آئے گی اور یہاں پہ کچھ options آپ کو نظر آرہے ہیں lock meeting enable waiting room share screen check rename themselves unmute themselves annotate on shared content جو unchecked option انہیں چھوڑ دے ایسی check options ان کو uncheck کر is it clear now move on next slide your zoom security option should look like as following all options must be unchecked یہ دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کیا security option اس طرح ہونا چھے اگر آپ effectively اور control mechanism کے ساتھ students کو پڑھانا چاہرے یہ سارے option آپ کے uncheck اگر آپ پارٹسپنٹ کے مائک کو کنٹرول کرنا چاہرے دیوریگ آپ چاہتے ہیں کہ دیوریگ 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 کوئی وائس آپ کو دیسٹرپ نا کرے سیڈنس کی سپیشلی بکار دی دو آپ کی لیکچر کے دوران بولیں گے آپ اسے بولیں گے پھر پارٹسپنٹ option security کے ساتھ option participant آپ پہ کلک کریں ایک اور window اپیر ہوگی پھولویگ window will appear when you click on participant option click on mute all option where arrow is indicating यह window appear ہوگی और یہ arrow دیکھیں کہ mute window appear ہوگی mute all पर आपने click कर na arrow indicate कर आप आप mute all पर participant to unmute themselves option where arrow is indicating if you strictly want participant must be silent during lecture if you want to mute all a participant during lecture then click on yes option where arrow is indicating got my idea without unchecked یعنی اس option کو آپ نے unchecked رکھنا ہے allow participant to unmute themselves اور yes پہ کلک کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ during lecture کوئی بھی اپنے مائک کو on نہ کر سکتے ہیں move on next slide click on participant option again if you want to have question answer session with participant at the end of lecture اگر آپ کا lecture ختم ہوگیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ participant اور student کے ساتھ اب کسر انسٹر سیشن رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر پھر اگر آپ XP option پہ کلک کریں following window will appear and click on mute all option where arrow is indicated وہی option ہے پارٹسمنٹ پہ دوبارہ کلک کریں کلک کریں یہ window window up here ہو جائے گی mute all پہ کلک کریں following window will appear when you click on mute all option click on allow participant to unmute themselves option where arrow is indicating if you want participant can communicate if you want to unmute all participants at the end of lecture then click on yes option where arrows indicate یہ بات آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اب آپ جاتے ہیں کہ participant یا student اب آپ سے کنبرزیشن کر سکیں اپنے کوششن آنسر کر سکیں تو آپ allow participant جہاں پہ arrow indicate کر رہا ہے اس کو check mark کر دیں یا mark کر دیں یا check لگا دیں اور اس کے بعد اس پہ کلک کر دیں اب آپ نے سٹوڈنٹ کو کنٹرول دے دیا ہے کہ وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں now they can mute themselves unmute themselves following window will appear when you click on mute all option click on right three dots where arrow is indicating then some menu will appear this menu has six options so you can click on any option as per your requirement during that mute all جب آپ پارٹسپنٹ پہ کلک کریں گے یہ mute all کی window appear ہوگی ٹھیک ہے اسی mute all کے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ arrow indicate کر ہے three dots آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل right پہ تو یہ جب آپ three dots پہ کلک کریں گے تو یہ six options آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سبٹی یوں کہ آپ اس میں سے کونسا option mark کرنا چاہ رہے ہیں جیسے لکھا mute participant upon entry یہ تو پہلے سے ہم نے کیا ہوا ہے allow participant to unmute themselves یہ آپ پارٹسپنٹ کو allow کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بھی یعنی آپ پارٹسپنٹ کو allow کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو unmute کر سکے آپ پارٹسپنٹ کو آپ چاہتے ہیں رینیم کر سکے ٹھیک ہے allow participant لیکن آپ چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو rename نہ کر سکے تو unchecked رہنے دیں play enter اور exit چاہے یہ sound ہوتا ہے کہ جب وہ enter ہو تو آپ کو sound سنائی دے اور جب exit ہو تو بھی آپ کو sound سنائی دے enable waiting room آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی پارٹسپنٹر ہو تو پر پارٹسپنٹر ہو تو آپ کو پرمیشن لگ dropped push absolutely تو اس کو معر کر دیں آدھوائے پارٹس heavenly rane quick meeting meeting کو معرک کر دیں تو وہ پارٹسپنٹ엔ٹر نہیں ک 뭔 پاس پرě wat بتا۔ پچوپ کم من کích چاہتے ہیں کہ تو چاہتے ہیں کہ Lydia's whose ORP cycling لکڈ plی جب آپ پارٹسمنٹ پر کلک کریں گے تو یہ موٹ جوالی وینڈو پر ہوگی تو آپ دیکھیں کہ بلکل ٹاپ لیفٹ پر کچھ پارٹسمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فرس کلی پارٹسمنٹ 30 ہیں 40 ہیں 50 ہیں whatever maximum 100 ان میں سے اس فیو پارٹسمنٹ کو آپ علاو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات کر سکیں آپ سے یہ جنہوں نے ریز ہینڈ کیا ہوگا یہاں پر آپ کو ریز ہینڈ بھی نظر آ رہے ہوگا تو آپ one by one two three selected participant کو آپ جا کے کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو unmute کا option نظر آ رہے گا آپ کو اور آپ اس کو option دے دیں allow کر دیں کہ وہ آپ سے communicate کر سکے اسی کے ساتھ ایک option ہے more mute کے ساتھ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک sub menu نظر آئے گا following window will appear when you click on mute all option click on more option where arrow is indicating then sub menu will appear like you can stop or start participant video or allow participant to record lecture you can remove participant during lecture or you can put a candidate into waiting room so he or she has to wait for permission to get into room during lecture so mute کے ساتھ ہی آپ کو ایک مور کا option نظر آ رہے گا آپ اس پہ کلک کریں گے اس میں بہت سارے option نظر آ رہے ہیں اس پہ لیکنہ آس کو start video chat کا option بھی ہے تو آپ اپنے individual candidate یا پارٹسپینٹ یا سیورنٹس کو allow کر سکتے ہیں جو آپ یا یہاں سے آپ آپ اس کی ویڈیو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں start بھی کر سکتے ہیں اس کو option دے سکتے ہیں جو آپ کے لیکچور کو record کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیکچور وہ پارٹسپینٹ یا سیورنٹ ریکارڈ کر لے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو غلال ویٹنگ رو میں ڈال دوں یا آپ سے پرمیشن لے کے انٹر ادر وائز انٹر نہیں ہو سکتے ہیں remove آپ یہ بہت زیادہ ڈسرورنٹس کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے remove کر سکتے ہیں اس بھی فارٹسپینٹ اور سیورنٹس کو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں دیورنگ کی لیکچر ڈسرورنٹس کر رہے ہیں click on more option where arrow is indicating another pop-up menu will appear جو آپ کی zoom tool bar ہے اس پر ماؤس اوپر کی طرف لیکھ جائیں گے تو یہ ڈاؤن سائیڈ پہ آئے گی تو آپ کو right side پہ یہ مور کا option نظر آئے گا جہاں پہ 3 dots بھی ہیں 3 dots ہیں تو یہ ویڈو اپیر ہوگی remember اس کے اندر یہ جو بلکل یہ جو دو option نظر آ رہے ہیں bottom پہ end سے پہلے یہ چیک ہونے چاہیے یہ ہم آلیڈی چیک کر چکے ہیں یہ میں آپ کو پیشلی سلایڈ بتا چکا ہوں جہاں پہ arrow indicate کر رہے ہیں click on record option where arrow is indicating so you can record your lecture اب آپ نے مور پہ click کیا تو یہ window appear ہوئی یہاں پہ آپ کو record option نظر آ رہے ہیں جہاں پہ یہ red arrow mark کر رہے ہیں اس کو آپ click کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا lecture record ہو جائے so you can send this lecture to student اور اپنے record purpose کے لیے بھی record کرنا چاہے ہیں move on next slide you can pause recording your lecture during session so click on pause option where arrows is indicating click on stop recording where arrows is indicating if you finish your lecture so اسی میں دو option جہاں پہ record option جہاں پہ record klik کر دیں یہ دو option آپ کو نظر آئیں گے pause recording and stop recording تو اگر آپ نے during the lecture recording pause کرنی ہے تو اس کو pause پہ click کر دیں اور اگر آپ کا lecture ختم ہو گیا تو stop recording کر دیں want to end your lecture اب آپ کا lecture ختم ہو گیا تو اسی میں آپ کو more more والے option میں ہی ایک سا sub menu appear اس میں یہ جہاں پہ arrow mark کر رہا ہے end یہاں پہ click کر دیں تو آپ کا یہ جو recording ہے یا یہ lecture یعنی آپ نے lecture end کر دیا ہے تو آپ اس کو click کر دیں اس option جب آپ اس option click کریں گے following window will appear when you click on end option click on end meeting for all option where arrows is indicating جب آپ اس end پہ click کریں گے تو یہ والی window appear ہوگی end meeting for all جہاں پہ arrow میں indicate کر رہے ہیں اس پہ click کر دیں following window will appear when you click on end meeting for all option this process will take a time as per your lecture duration آپ کا جو بھی جتنا بھی lecture duration 10 minute 20 minute 30 minute maximum 40 minute اس کے recording یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا your recorded lecture will be converted into mp4 video form یا zoom جو ہے آپ کے lecture کی recording کو mp4 میں convert کر دے گا this file will be stored ایک default zoom folder create ہو جاتا ہے ہوتا ہے جس کے اندر آپ پہ lecture record ہو جائے گا in zoom folder the file will be created with zoom underscore zero file name zoom underscore zero file name کے ساتھ یہ file ہوتی ہے you can rename you can rename this file as per your date of lecture or you can give lecture name so you can rename zoom underscore file so you can rename zoom underscore file rename a